بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خلاف پچھلے بیس سے پچیس سالوں میں جن لوگوں نے کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوتی کہ وہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے تباہ کریں ان لوگوں کا اگر کوئی معمولی شخص بھی پاکستان کے اندر آ جائے تو اس کو حلال پاکستان کے عزاز کے ساتھ نوازا جاتا ہے حلال پاکستان کسی پرچون سے ملنے والا کوئی چھوٹا موٹا عزاز نہیں ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا عزاز ہے ایسا کیا کیا بل گیٹس نے پاکستان کے لیے جس کو پاکستان کے نیشنل ایوارڈ کے ساتھ نواز دیا گیا کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی کس کاروائی کے اوپر ایسی کسی مخصوص پروجیکٹ کے اوپر اس کو یہ عزاز دیا گیا مسلمان جتنے اپنی عزت اور اپنے فقر و غیور کے اندر جتنے گر جائیں گے نا کفار اتنے ہی آپ کی عزت لوٹیں گے آپ کی پتلونیں اتاریں گے اگر آپ یہ بات آج مان لیں گے تو آج آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ یہ بات پچاس سال بعد مانیں گے تو پچاس سال بعد آپ اس چیز کو ماننے کے لیے جب تیار ہوں گے تو تب آپ کے لیے اچھا ہوگا بات صرف یہ ہے اب ایک طرف جو ہے دنیا کے اوپر سکرین کے اوپر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بل گیٹس اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے اندر نئے پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں پولیوں کو ختم کرنے کے لیے پیسہ دینے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر دوسری بڑی جو میڈیکل فیلڈز ہیں ان کی کاروائی اور ان کے لیے پیسہ اور یہ وہ چونکہ ہم انٹرنیشنالی منگتے ڈیکلیر ہو چکے ہیں ہم انٹرنیشنالی لٹیرے ڈیکلیر ہو چکے ہیں انٹرنیشنالی ہم کرز یافتہ بینکرپٹیڈ کنٹری ڈیکلیر ہو چکے ہیں تو ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کون کیا دے رہا ہے ہمیں صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت پاکستان کی اوپر پریشر جو ہے وہ کس چیز کا ڈالا جا رہا ہے یہاں پر گیم صرف عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر فرد واحد عمران خان ٹھیک ہے اور وہ اصولی طور پر کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کیسے کچھ بھی نہیں ہے ایک تو چیز میں نے آپ کو وہ آج تھوڑا سا آپ کے دماغوں کے اندر انجیکشن لگانا ہے کہ عمران خان کو اس وقت کن کن پریشرز کے اوپر اپنے آپ کو جھلنا پڑ رہا ہے ملک اندر بھی اور ملک بھائی اور دوسرا آپ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش ہمارا بچڑا ہوا بھائی ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے سیونٹی ون سے پہلے ہمارا بھائی تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور بنگلہ دیش کے ہمی جو ہیں وہ یہاں پر بھی اب بڑا اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں جب تک آپ اس ڈاکٹر آئین کو نہیں نہ سمجھ دیں گے کہ آپ کا دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے اور آپ کا دشمن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتا ہے آپ اس ڈاکٹر آئین کو نہیں سمجھیں گے آپ قرآن کے اندر موجود البکرہ کے اندر اس کے آیات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ یہود و نظارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے آپ دنیا کے اندر زلیل ہوگے عمران خان چلا جائے گا دو سال رہے گے ہیں پھر لوگ آئیں گے پھر کچھ اور ہوگا یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے گے اس بنگلہ دیش نے جس کے لئے آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں جس کے لئے آپ یہاں پر جو ہے وہ ریلیاں اور کانفرنسز نکالتے ہیں اس بنگلہ دیش کی تاپ رائٹر نے جو اس وقت پورے بنگلہ دیش میں سب سے سب سے ٹاپ ٹاپ کے اوپر وہ سمجھی جاتی ہیں اور گورنمنٹ پروجیکس کرتی ہیں اور گورنمنٹ کے ڈریکٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ میارات ہیں تسلیمہ نصرین جن کا نام ہی مسلمان ہے انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ پاکستان سرہ سر غلط کر رہا ہے اور جہاں کہیں بھی آواز اٹھائی جارہی ہے یا ہجاب کے لئے وہ غلط ہے ہجاب جبرن عورت کے اوپر رکھا گیا اس کی میں ہرگز اجازت نہیں دیتی یہ ایک مسلمان خاتون رائٹر کا بیان ہے جس کے اوپر بنگلہ دیش کی اوفیشل گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ دی میں نے اس ویڈیو کو یہ خبر کل رات کی ہے میں نے اس ویڈیو کو کم از کم بارہ گھنٹے بعد اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ شاید بنگلہ دیش کی اوفیشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی کہ نہیں آپ نے یہ بیان ٹھیک نہیں دیا بارہ سے چودہ گھنٹے گزرنے کے بعد انتظار کرنے کے بعد ان کے اوفیشل ویب سائٹس پیج چیک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کے بیانات نیشنلز جو کسی گورنمنٹ کے گورنمنٹ کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں مجلس شورہ میں لوگ ہوتے تو اس کا مطلب آلٹرنیٹلی ہی ہوتے ہے کہ یہ بیان حکومت کا ہی ہے اور بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہجاب کے مسئلے کو لے کے بھارت کے اندر پوری دنیا کے اوپر عمران خان جو اس کو واضح کر رہا ہے اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہا ہے کل استمبول کا آٹھویں اجلاس ہوا پھر OIC کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا تو جتنا یہ معاملات کر رہے ہیں آپ سب غلط کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اب بھارت کے اندر بات جو ہے وہ ہجاب سے نکل کے ازانوں تک آ چکی ہے کل میں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ کے اندر ویڈیو کی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت میں جو ہے ہجاب کے اوپر باقاعدہ طور پر اب تنظیمیں نو ہونے جاری ہے اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز اور رکنے قومی اسمبلی سب لوگ جو ہیں وہ بل پاس کرنے کی طرف جارے ہیں آج اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ آن ہو گئی ہے اب پورے بھارت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر آزان لاؤڈلی نہیں دی جا سکے گی اس کے اوپر جو ہے وہ باتچیت شروع ہو گئی ہے کچھ ریاستوں کے اندر تو مساجد کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ سپیکرز لگا دیئے گئے ہیں کہ جب آپ آزان دیں گے تو آزان کے اسی وقت میں ہم جو ہے وہ سپیکرز کے اوپر گانے چلائیں گے یہ صورتحال اتنی بھیانک صورتحال جب ہندوستان کے اندر بننے جاری ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمان کنٹریز پاکستان کو عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اسلام کی بقا کی بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں آپ کے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ہجاب جبرن ہے جس کی جو چاہے مرضی وہ کرے دین دین کی شناخت نہیں ہونی چاہیے یہ تسلیمہ نسرین کے الفاظ تھے کہ شناخت جو ہے وہ دین سے نہیں ہونی چاہیے اب اس پوری صورتحال کے اوپر پورے معاملے کے اوپر پاکستان عمران خان کے اوپر جو پریشر ہے نا ان کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں بل گیٹس اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آپ کو عدو یاد دینے نہیں آیا آپ کو کوئی پولیو کی اوپر میڈیسن دینے نہیں آیا آپ کو کوئی کرونا کی میڈیسنز یہاں ڈوز نہیں دینے آیا وہ آپ سے یہ بات کرنے آیا ہے کہ جتنی جلدی آپ سیکلرزم کی طرف آ جائیں گے اور دین کی اسلام کی بات چھوڑ دیں گے اتنی جلدی آپ کی بھکا جو ہے وہ باقی ہونا شروع ہو جائے گے ملانے کی اور عالمی نظام قائم کرنے کی بات کرتے رہیں گے آپ اوائی سی ہو استنبول پروسسز ہو آپ کی پاکستان ایران کے ساتھ اتحاد کے بعد معاملات ہوں جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کے اوپر پریشر اور پبندیاں لگتی رہیں گے کن صورتوں میں آپ کے اوپر انٹرنیشنلی پبندیاں لگا دیں گے آپ کے اوپر میڈیکل پبندیاں لگا دیں گے پاکستان کے جو طلباء ہیں ان کی سکولرشپس کو بان کر دیں گے امریکہ اور یورپ اور یوکے کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ ہم ان کا جو انٹرویو ہوتا ہے انٹری کے لیے ان کو بند کر دیں گے کم از کم اتنا سخت کر دیں گے کہ کوئی بندہ یہاں پر آئی نہ سکے ایف 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 سے کبھی آپ کو گریہ لس سے نہیں نکالیں گے یورپین ایڈین کبھی آپ کو انبین نہیں کرے گی پی آئی اے کو کبھی ہم جو ہے وہ مکمل پروازیں کھولنے کے لیے ہر طرف سے اجازت نہیں لینے دیں گے آپ کے اوپر جو کرز کا سودھ ہے وہ بڑھا دیں گے جو ورلڈ بینک کے ایگریمنٹس ہیں ان کو بڑھا دیں گے اور یوں پاکستان کی تمام تر جو صورتحال ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے اور یہاں پر سانس لینے والا بچہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بلگیٹس پاکستان کے اندر بات کرنے آیا ہے اس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ مر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں دنیا کے اندر ان کفار کو غیر مسلموں کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسلامی نظام سے ہے اسلام کی بات سے ہے اسلام کے وصولوں سے ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو پاکستان کے علاوہ ویڈ ڈسپلنڈ آرمی رکھنے والا اور اٹامیک انرجی والا مستمول کوئی بھی نہیں ہے جتنی بھی پوری دنیا کے اندر جو ہنگامی صورتیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف ان کے خلاف باتچیت کرنے میں سب سے زیادہ ریلیاں یہاں سے نکلتی ہیں کانفرنسز یہاں سے ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہاں سے کاؤنٹر ناریٹیو بیلڈ ہوتے تو جب سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے تو وہ یہاں پر انویسمنٹ کیوں کرنے آئے گا وہ یہاں پر میڈیکل فسیلٹیز دینے کیوں آئے گا یہ وہ تصویر ہے وہ بیانک تصویر ہے جس کو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے لیکن اصولی باتیں آپ کو نہیں بتاتا جس پہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ بروقت آپ کو اگاہ رکھ سکیں کہ ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ڈینائے نہیں کی جا سکتی کہ فرد واحد عمران خان اور اس کی سوچ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک سو سولہ سیٹے لے کے غالباً قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سو سولہ ہی ایک سو سترہ سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بل بھی پاس نہیں کروا سکتے کیونکہ مجورٹی میں تو جو ہے وہ ساتھ اپوزیشن مل جائے گی کم از کم ایک سو اکتر بہتر سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں گورنمنٹ میں اپنا بل پاس کروانے کے لیے تو مفلوج حکومت یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکے گی اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم پریزیڈینشل سسٹم کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو تمام تر جو اختیارات ہیں پورے ملک کراچی سے لے کے اوپر گلگل تک آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں let's see what happened بنگلہ دیش نے اگر چوز کر لی آئے کہ وہ سیکلرزم کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی موت اپنی تہذیب اپنے ہاتھوں سے اس کو خنجر سے تباہ کریں ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت ساؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ ایسی حقیقت اٹل حقیقت اتنی دلیرانہ گفتگو اور جرت کے ساتھ شاید کو کمی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامیہ ناصر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ آفیس